آپ سیوڈیو نئی پتندے سے نئی لائک کریں نئی شرک کریں نئی سبسکرائب کریں میں بول بول کے تھک بھی اسلام علیکم جی اللہ پاک کی بین تا رحمت بین تا کرم اور بین تا فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزیر ہوں جی سب سے پہلے آپ سب کے پیار بڑے کومنٹس کا دل سے شکریہ اللہ پاک آپ کو اور آپ سب کی تمام فیملی کو میشہ 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 خوش رکھے اللہ پاک صحت والی آفیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک دین و دنیا اور آخرت کے تمام عملات میں ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے سائے تلے رکھے اچھا جی گرمی کا اور دھوپ کی تپش کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں نا یہ دیکھیں یہ دن گزارا ہے انہوں نے دھوپ میں اور یہ دیکھیں کیا آلت ہوئی بھی ان کی پودے کچھ خراب ہو رہے ہیں شاید یہ موسم سیٹ ہو تو ٹھیک ہو جائیں یہ اتنا عرب عرب پودہ تھا گیا یہ سوک رہے اس طرح اور کچھ پودوں کو فرق نہیں پڑتا لیکن یہ پودینہ دیکھیں کیسے مرجار آئے اور ڈھل گیا ہے بلکل اسی طرح یہ اب یہاں پہ ٹھیک ہے جہاں صحیح دوپ لگ رہی ہے یہاں دیکھیں یہ بھی ڈھلا ہوا ہے بلکل مرجایا ہوئے جس طرح سورج جو ہے نا اچھی خاصی جان نکال دیتا ہے پودوں کی یہ اس طرح پتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ابھی میں نے پانی ڈالا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ سیدھے ہو جائیں گے لیکن یہ دوپ کی وجہ سے دیکھیں علاقے دو ٹیم پانی جا رہا ہے پودوں کو اسی طرح پھول دوپیر کا بھی آل کچھ حیث ہے یہ یہ مرچی کا ہر چیز پہ جو ہے نا دوپ نے اپنا اچھا خاصا اثر دکھایا ہوا ہے اچھا سونیا اور میں اوپر آئے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ ہمارا رونڈ اوپر کا پکا ہوتا ہے اللہ پاک کا فضل ہی ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا یہ چرندوں کی چرند پرند کی پیل کیا بلتے ہیں یار چیل پیل میرے کو پیل ہی آتا ہے چیل بھول گیا تھا وہاں باجرے کا نظام ہوتا ہے ماشاءاللہ سے اللہ پاک کا شکر ہے اچھا خاصا باجرہ کھاتی ہیں چڑیاں یہاں پہ روٹی کا انتظام ہوتا ہے تو چڑیاں بھی کھا لیتی ہیں مینا وغیرہ بھی یہاں پہ پانی کا انتظام ہوتا ہے اے ماشاءاللہ سے ابھی ہم سے زیادہ ڈھرتی نہیں ہیں چڑیاں بھی مینا بھی یہ ہم لوگ نہیں ہوتے نا اس ٹائم پہ ایسی چڑیاں آتی ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں ٹھیک ٹاک ہوں جو ہمزید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے اچھا میری بات سنیں ابنا یہ تھوڑا سا بلاغ وغیرہ دکھا کے نا شام کے ٹائم تو پھر میری ذرا کاج پہ بات کرنا ہے اچھا جی سب سے پہلے مجھے آپ لوگ کومن میں ضرور مبارک بات دینا میری جو کزن ہے گاؤں میں اس کے آن جڑوا دو بچے پیدا ہوئے تھوڑا سا طبیت ان کی خرابتی کافی دن ہو گئے تو میں نے آپ لوگ سے شہر بھی نہیں کہا سکی اور نہیں بتا سکی کیونکہ میں دو دن پہلے چاچی سے بات ہوئی ہے تو شکر الحمدللہ بچوں کو نرسری میں رکھے ہوئے تھے تو گھر بے ہی دیا بچوں کو اچھا بے ہی دیا گھر شکر الحمدللہ کہہ رہے تھے کہ فیٹ نہیں کر سکتے تو ایک بیٹی دی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا ایک بیٹا اس کا دو سال کا ہے تو جنبہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوہز بیٹے ہوئے اللہ پاک جی بچوں کی صحت والی آفیت والی لمبی زندگی اتا کرے اور اللہ پاک سب کے بچوں کو جی صحت آفیت والی لمبی زندگی اتا فرمائے اللہ پاک سلامت رکھے اللہ پاک ماں باپ کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے تو پس وہ تھوڑے سا سیزر کیا ہے نا تھوڑا سا ٹائم سے پہلے ہی کہ انہوں نے بولا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو تھوڑا سا کم زور تھے بچے آپ کو پتہ ہے پھر دو ہی زور تو پھر تو کافی دن انہوں نے میرے خیال میں ایک افتہ رکھے ہیں اور ماں کو تو بہی دیا تھا بچے اسپیڈل میں ہی تھے تو دو دن پہلے بات ہوئی تھی میری پرسوں تو چاچی گو رہی تھی نہیں آج بچوں کو بھی گھر گئی گیا اللہ پاک اپنے فضل و کرم تلے رکھے چلو سونیاں لیٹس گو نیچے جائیں مغرب کا ٹائم ہو گیا اچھا جی رات کو چلی یہ تیز آندھی کافی زیادہ تو اوپر کافی زیادہ گن بن گئے وہ دیکھیں کرسی وغیرہ یہ ساری رات کو جو ہے نا آندھی چلتی رہی ہے تیز جس کی وجہ سے لائٹ بھی غائب رہی اور یہ دیکھیں ابھی میں آیا ہوں صبح کے ٹائم نہیں آ سکا بچوں کی چھٹی تھی پھر میں بھی سو گیا تھا چلیں جی میرے گھر کی پوری صفائی ہو گئی ہے فورش وغیرہ میں نے دو کے چالیں وغیرہ میں نے بچھا دیئے اور یہ تینوں انچو تھی نہیں تینوں جو ہے نا نماز کی تیاری کر کے بیٹھ کے ہیں ابھی یہ جا رہے ہیں جی نماز پڑھنے کے لیے اور انشاءاللہ میرا گھر کا کام کمپلیٹ ہو جکا ہے اور میں بھی ابھی نماز کی تیاری کروں گی جمعہ مبارک یہاں جی سونیا کی جگہ تھی میں بڑا مجھ سے چھوٹی سونیا اس سے چھوٹا حسین پھر آسان پھر جنت فاطمہ تو یہ جو ہے نا ہماری پوری فیملی کمپلیٹ ہوتی یہاں بیٹھ کے لگ رہا جیسے یہ گھر جیسے عید آج عید کا دن ہے کیونکہ سونیا نے پہلے ہی نئی چادریں ڈال دی ہمارے گھر کی روایت ہے شروع سے تو عید آلے دیں ہی جو ہے ہمارے گھر میں نئی چادریں وغیرہ ڈالتی ہیں تو افتتہ عید سے ہی ہوتا ہے برکلی ہوتی رہتی ہیں باقی یہ ہے کہ سونیا نے ساتھ فرش پی دویا ہے ماشاءاللہ سے صرف والے پانی سے صرف والے پانی سے مجھے رسے لگ رہا تھا جیسے چکنا چکنا سا تو میں نے سارا فرش بھی دو لیا اور چادریں کل وہ چائے گر گئی تھی کل سے پھر میں نے اتار دیا تو میں نے سوالہ ساری بچھا کے پورے گھر کی صفائی کروں آج بچوں کی چھوٹی تھی ناشتہ لیٹ ہوئے بچوں کی ہو گئی چھوٹیاں ساڑے نو بجے ناشتہ ہوئے صبح اٹھا ہوں میں تو تقریباً دو گھنٹے بھونکھا بیٹھا رہا آج رات کو مارے ساتھ ہوگا کیا ہے آج رات کو مارے ساتھ ہوگا کیا ہے آج میں نے بھی دیتا آج میں نے بھی زبردستی گھنٹہ ایک آنگ لگائی تب جا کے جو ہے پھر ان کو میں نے اٹھایا تو سونیا نے بھی رات کو ساروں پہی چھوٹیاں ان کو تو سکول کے چھوٹیاں مل گئی ہیں پانہ دن کی اور رات کو تقریباً بارہ بچے کے بعد میرے خیال میں آندھی چلی اور جو ہے نا بارش ذرہ سی ہلکی سی لیکن یہ کہ اس کی بجلی کا جو مسئلہ بنا ہوا تھا نا یہ تو چلے میں باہر کبھی کام کروں اچھا جی جمعہ کی نماز پڑھ کے آئے کھانا کھایا ہے تو اکثر اکارنا کچھ دن تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہم نے لسی چھوڑ دی تھی اس کے خاصے فائدے بھی تھے اکثر نا گرمی میں میدے کی گرمی اور جو جگر وغیرہ کی گرمی ہو جاتی ہے اس سے بھی جو ہے نا آپ کو میدے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے اور یہ چیزیں جو ہے نا میں نے اکثر نوٹ کی ہیں تو میں لگتار میں اور بچے سارے لسی بنا کے پی رہے تھے وہ بیج میں سے پھر چھوڑ دی تھی کچھ بارش وغیرہ ہوئی تھی موسم سیٹ ہوا تھا تو دوسرا دن میں پھر مجھے تھوڑا تھوڑا محسوس ہو رہا تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ کام کر لوں شروع تو کیونکہ میں بہتر محسوس کر رہا تھا اصل بات یہ کہ ورنہ کوئی عیاشی والا کام نہیں ہے تو میں نے پھر ابھی حسن کو دے جائے دہی نہیں مل رہا تھا بڑی مشکل سے بچار ہے اس گرمی میں ڈون کے لائے تو ابھی لسی بناتے جنت شہزادی جو ہے بھی تیار ہو رہی ہے وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ یہ دیکھیں جی لسی بن رہی ہے اور یہ دوسرا نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ باہر نکلتی ہے نا ہمیں اس نے کل سے ہم اس سے پوچھ رہے ہیں یہ مو پہ کیا لگا ہو لگا ہے بولتی ہے یہ میں نے چیز کھائی ہے اس کا نشان ہے صبح میں نے اب میں دوسرا نا میں نے دوسرا نا میں نے تو وہاں پہ تیچے تیچے گاہ گاڑی پہ بیٹھ کے تو یہ مو پہ لگی کے سی اتنی یہ تو یہاں پہ بھی ہوا تھا لیں اب میں گری نہیں تھی اس کو کوئی اگر ہو تو نہیں اوری جلد کی کہ دھانے میں چھنے پہتے ہیں کیا ہے یہ یہ دھانے تو نہیں ہیں پھر وہ تو یہ چہرے پہ ہی ہیں یہ تو گری ہے جنت کہیں نہیں کیا بابا اب میں تو دوسرا پھر گئے ہم لوگ تو ٹیچے ٹیچے کھائے رہے ہیں بس میں وہاں پہ تو دھوئی دیں کھائے لے گا دیا تھا اور ہم لوگ واقع ٹیچے ٹیچے کھائے رہے ہیں جب تم لوگ ٹیچے ٹیچے کھائے رہے تھے یا بادنے والا کھائے رہے تھے اس طرح آپ گری ہو آپ کو یہ چوٹ لگی ہے نا ہم لوگ بھاگنے والا تو نہیں کھائے تھے ہم تو نیچے گارے بھی ٹیچے ٹیچے کھائے رہے تھے میں نوٹ کرتا ہوں اب اس کو جو ہے نا میں چیک کروں گا یہ جلد کا کوئی مجھے نہیں لگ رہا یہ میرے کو چوٹ لگ رہی ہے کسی جگہ گھرنے کی لیکن گرتی تو مو لگتا تو اور بھی جگہ پہ لگتی اس نا اور کہیں بھی نہیں ہے سونیا نہ آتھوں پہنا کسی جگہ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہوئی ہمیں بناری ہے ہاں بھی مو لگتی تو ساہے جگہepے بھی تھی کسی دروازے کے ساتھ مو لگا ہے کسی دروازے کے ساتھ مو لگا ہے کونو کے دروازے کے ساتھ؟ جب میں کھ organisations اس کے دروازے کے ساتھ مو لگا ہے کون سے دروازے کے ساتھ شاروں کے درازے کے ساتھ گھر آری تھی شاروں کے درازے کے ساتھ دیکھا تھوڑی دیر کی بیس کے بعد اس نے سج بتا دیا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی مجھے اور طرف تم نے گھما دیا تھا میں نے بلا کوئی جلد کی بیماری ہو رہی ہے اس نے بتا دیا میرا دروازے کے ساتھ تو یہ اسی سے ہی لگا ہوگا دروازے کے جو نکلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جہاں جہاں ٹچ ہوئے وہاں وہاں لگی ہے میں بھاگتی ہے نا میں بھاگتی نہیں ہوں نا ابھی میں سج بتا دیا نا تو بہتر جھوٹ نہیں بولا کرو نا آپ پہ نہیں میرا اچھا بچہ دیکھو آپ کا بابا جو ہے جھوٹ نہیں بولتا میں چل کے آ رہی تھی وہاں سے دروازہ کھول کی بند کر رہی تھی میں ہوں دروازے سا لگا یہاں پہ اور میں ایک ہوں لگی ہے آپ روئی نہیں ہو میں رونے کیا بات ہے یہ تو تھوڑی سی لگی ہے اچھا گھر میں تو آپ کو بھائیے سے انگلی بھی لگا دے تو آپ وہ چیخنا شروع ہو جاتی ہو یہ اس اسین بھائیہ یا اسین بھائیہ آپ کو ہاتھ لگا دیں تو آپ اتنا شور کرتی ہو بابا یہ لوگ تو دول سے باتتے ہیں کسر نہیں ہی اس لئے روح تھی اچھا چلیں دے مجھے میں لسی ڈال کے دوں وہ بن گئے چلیں جی بات نکلی تھی وہ کان تک پہنچی حاضر جنن نے سج بتائی دیا آج کی اوڈیو نہیں ہا سکتے آج کی اوڈیو نہیں پسندے سے نئی لائک کریں نئی شیئر کریں نئی سبسکرائب کریں ہمیں بول بول کے تھبنی لاکھ کے مرضی اب کریں سبسکرائب نہیں کریں لافظ جی آچھا جنب آئی دوستہ سارے باتوں گا دیا مسئلہ ہی کیوں جنب چلیں جی آپ کی مرضی ہے ٹھیک بوری لافظ لافظ